بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس شوال المکرم آلہ حضرت عظیم المرتب مرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلیو رحمت اللہ علیہ سنیوں کی جان ہم سب کے لئے لکھ کر چلے گئے کمز و ایمان یہ آلہ حضرت عظیم المرتبت کی ولادت کا دن ہے یہ آلہ حضرت عظیم المرتبت ایک ایسی شخصیت ہے ہمہ جات شخصیت ہے آلہ حضرت عظیم المرتبت کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو اگر سائنس دانوں کی لسٹ میں نام شامل کی جائے تو آلہ حضرت عظیم المرتبت بہت بڑے سائنس دان ہیں اور اگر علم فلکیات کے بارے میں گفتگو کی جائے تو آلہ حضرت اس کے بھی بڑے ایکسپرٹ مائر ہیں اسی طریقے سے اگر قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو آلہ حضرت قرآن موجید فرقان حمید کے بھی حافظ بھی ہیں اس کے ساتھ بہترین ترجمہ کرنے والے اور اگر تفسیر کی بات آ جائے تو بہترین مفسر ہیں محدیس کی بات آ جائے تو بہترین محدیس ہیں اگر فقہ کی بات آ جائے تو بہترین مفتی اور فقی ہیں اسی طریقے سے آلہ حضرت عظیم المرتبت کے بارے میں اگر وقالت کی بات کی جائے تو آلہ حضرت بہترین وکیل تھے اور یہ کوئی میں اپنی لفاظی نہیں کہہ رہا لفاظی نہیں ہے میری یا کوئی محبت کی وجہ نہیں ہے کہ محبت ہے مبالغہ آرائی کر رہا ہوں بلکہ اس وقت کے جو وکولا جو جج تھے جو حالانکہ انگریزوں کے حکومت تھی انگریز تھے انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ اتنے ذہن تھے مگر آلہ حضرت عظیم المرتبت کی وجہ جو یہ بنی کہ جس کی وجہ سے آلہ حضرت کو یہ شورت یعنی کہ اگر آلہ حضرت ایک امام نہ ہوتے مسجد کے خطیب نہ ہوتے ایک مولوی اگر نہ ہوتے تو آلہ حضرت عظیم المرتبت کو گلوبل انا ملتا پرائز ملتا جو گلوبل انا ملتا وہ ان کو ملتا اور دنیا کہت تھی کہ اتنا عظیم شخص اس دنیا میں پیدا ہوا مگر آلہ حضرت کیونکہ امام تھے عالم تھے ان کے سر پہ امام عطا داری تھی جس کی وجہ سے ظاہری سی باتیں ان کو جو اسلام دشمن تھے اور ان کو آگے نہیں لے کر آئے آلہ حضرت عظیم المرتبت نے بہت بڑے کام کیے مگر آپ نے جو قرآن پا کا ترجمہ لکھا اردو میں تراجیم اور بھی بہت سارے سینکلوں ترجمہ کی ہیں مگر آلہ حضرت عظیم المرتبت نے جب قرآن پا کا ترجمہ کیا تو آپ نے خالی الفا� آزوں پر غور نہیں کیا آپ نے عدب اور خلاقے کائنات کے جو احکامات ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور یہ بھی دیکھا کہ یہ کلام کس کا خالق کا کلام ہے بڑے لوگوں نے ترجمہ کیے بڑے بڑے علماء نے ترجمہ کیے مگر ایک جگہ ایسی بھی آئی مقام ایسا بھی آیا کہ بڑے بڑے علماء آ کر بہک گئے اور ترجمہ ایسے کر گئے تھوکرے کھائیں تھوکرے کھا گئے انسان ہیں مگر آلہ حضرت عظیم المرتبت کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایسے مقام آئے ایسی پیچیدہ رستے آئے اس کی وجہ کیا تھی آلہ حضرت جب وہاں سے بھی گزرے اتنی خوبصورت انداز سے اندر خود بھی گزرے اور لوگوں کو بھی وہاں سے گزار کر لے کے چلے گے ایسا لگتا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن بندے کو جو بھیجا ہدایت کیلئے بھیجا ہے اور ہر بندہ اپنی اکل فاہم کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق قرآن سے مسئل آخذ کرتا ہے سمجھتا ہے آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ اس طریقے سے کیا کہ اللہ تعالی جس طرح بندوں کو سمجھانا چاہتا تھا آلہ حضرت کا ترجمہ پر رکھیں سامنے اور باقی تراجم بھی رکھیں لوگوں کے علماء کے جب آپ آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جتنا ترجمہ آلہ حضرت کا آپ کو اللہ رب العزت کے قرآن کے قریب کر دے گا اتنا کوئی ترجمہ کوئی اور قریب نہیں کر سکتا تو یہاں تک بھی لوگوں نے پڑھنے والوں نے لکھا کہ اگر یہ قرآن عربی میں نازل ہوا اگر یہ قرآن ارد قرآن جب میں نازل ہوتا تو ایسے نازل ہوتا جیسے کندر ایمان نازل ہوا آلہ حضرت عظیم المرتبت نے لکھا تھا آپ نے یہ لکھا اور آپ اسی کے ساتھ ساتھ اب بہت بڑے میں نے جیسے آپ سے پہلی برز کیا کہ سائنس دان بھی تھے اس دور کے اندر آلہ حضرت عظیم المرتبت کے دور کے اندر ایک سائنس دان پیدا ہوا جس کا نام تھا پروفیسر البرٹ پروفیسر البرٹ اس کا غالبہ نام تھا اس نے جب سائنس دان تھے اچھا آلہ حضرت مسجد چھوٹی سی مسجد ہیں وہاں پر بیٹھ کر دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ریسرچ کے ادارے تھے سائنس کے ادارے تھے ان کو آپ چیلنج خالی کیا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے چیلنج کو آپ نے فلوک بھی کیا اور آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا اور آپ نے نبی علیہ السلام کے نسبت اتنی مضبوط تھی کہ آپ بڑے بڑے جو وقت کے سائنس دان تھے بڑے بڑے پروفیسر تھے کبھی بھی ان سے مرعوب نہیں ہوئے تھے کیونکہ مرعوب ہو کر یا ان کے پاس اتنا بڑا ادارہ اتنی بڑی سائنس اتنی بڑی ٹیکنالوجی اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں مگر ان کا اللہ پر یقین عقیدہ اور اپنے نبی علیہ السلام کے فرمادات ارشادات پر اتنا یقین تھا وہ فرماتے تھے کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نہ خدا کا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے یہ آپ کا عقیدہ تھا المقتصر پروفیسر البٹ نے جب یہ لکھا اس نے کہا کہ سن انیس سو انیس کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر چھ سیارے ایسے ہیں جو سورج کے قریب آ جائیں گے اور وہ ایسی شوائیں سورج کے اندر منتقل کریں گے کہ جس کی وجہ سے سورج کے اندر دھرارے پڑ جائیں گی اور اس نے کہا کہ بہت سارے دنیا کا نقصان ہوگا دنیا اب تباہ و برباد ہوگی مرخواست کر کے امریکہ تباہ و برباد ہو جائے گا بہت بڑا سائنس دان تھا اچھا جب اس نے یہ بات کہی تو اس کا یہ کالم اخباروں میں لگا دنیا نے پڑا دنیا موت کی وجہ سے خوف کی وجہ سے کہ بھائی سائنس دانوں نے کہہ دیا جس طرح آج کے دور کرونا کا لوگوں نے بتا دیا اچھا لوگوں نے کرونا کو اللہ معاف کرے گو یہ سمجھ لیا کہ شاید کرونا جو یہ خدا ہے یا اسرائیل موت آ جائے گی لیکن موت تو اللہ کی طرف سے بہرحال لوگوں میں خوف کا سماع اس وقت بھی پیدا ہوا اللہ حضرت نے جب کالم پر آپ کے سامنے جب بات آئی آپ نے اس پر تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کے اس کے بارے میں فتوہ لکھا جو آج بھی آپ کا فتوہ ہو غالبا یہ فتوہ رضویہ جو ہے اللہ حضرت عظیم حضرت اس میں موجود ہے تیسوی یا اکیسوی جلت کے اندر آپ نے لکھا آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے لکھا یہ بالکل غلط ہے تم کہہ رہے کہ انیسو انیس کے اندر فلان تاریخ کے اندر دنیا میں بڑا نقصان پہنچے گا امریکہ اپنے صف آستی سے مٹ جائے گا آپ نے کہا جو معمولات کے روزانہ کو جو دن و آیام ہوتے ہیں اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئے گی خیر جب آپ نے یہ چیلنج کیا دنیا کو چیلنج کر دیا اب زیادی سی بات ہے وہ اتنا بڑا سائنس دان جس کو پڑھ کر دنیا جس کے تیسز پڑھ کر دنیا حیران ہوتی تھی سائنس دان بنتے تھے یہ دنیا کے آلہ حضرت نے جب سائنس بیان کی تو دنیا بڑی حیران ہوئی کہ آپ حضرت یہ کہہ رہے ہیں دنیا یہ کہہ رہی ہے سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں جدید ٹیکنلوجی یہ کہہ رہی ہے آپ نے فرما میں نے جو کہہ دیا بس یہ کہہ دیا جاؤ یہ ایسا ہی ہوگا بارال پھر دنیا نے دیکھا سن انیس انیس آیا اور کچھ بھی نہیں ہوا ساری چیزیں معمولات کی مطابق تھی تو لوگوں کا حضور آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی آپ نے فرما اس کے سامنے دنیا کی ٹیکنلوجی ہوگی دنیا کی چیزیں ہوگی میرے سامنے سامنے خدا کا قرآن ہے مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے میں نے اس میں ریسرچ تحقیق کی اس کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ میری کوئی قرامت نہیں ہے آپ پھر میری کوئی قرامت نہیں ہے یہ میں نے خدا کے قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے پڑھ کر یہ چیز ثابت کی ہے یہ آپ کی آجزی علم کمال کا دنیا کو چیلنگ کیا کرتے تھے وہاں پر بیٹھ کر اسی طریقے سے ایک شخص آپ کے پاس آیا آپ کے چاہنے والے محبت کرنے والوں میں تھا وہ علم فلکیات کا بڑا ایکسپرٹ مائر تھا آپ نے فرمایا میاں حساب تو لگاؤ بارش نہیں ہو رہی تھی گرمی تھی جس طرح آج گرمیاں پڑ رہی ہیں ہمارے ہمیں گرمی بہت شدید تھی آپ نے فرمایا کہ حساب لگاؤ بارش کب ہوگی کہتے اس نے حساب کتاب لگا کے دکھا حضرت میں نے پورا جو ہے زائچہ تیار کیا ہے میرے زائچے کے مطابق پورا ایک مہینہ بارش نہیں ہوگی ستاروں کی چال بتا رہی ہے سارا کچھ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو بارش تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے دعا کرو انشاءاللہ اللہ چاہتے ہو جائے گی کہا حضور میں بڑا ایکسپرٹ ہوں میرا عرصہ گزر گیا میرا عرصہ زراز گزر گیا زائچے بناتے ہوئے ایک مہینہ پہلے بارش ہو ہی نہیں سکتی آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں پینا ہوا یہ گھڑی ہے یہ ٹائم کیا ہے اس نے کب پہنے بارہ تو آپ نے اس ہوئی گھما کر بارہ پہ لیا ہے آپ نے فرما یہ تو ہمارے بنایا عرصہ گھڑیاں نہ دیکھو ٹائم چینج ہو سکتا اللہ کا نظام الگ ہوتا ہے کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی باتیں گفتبو ہو ہی رہی تھی ابھی اٹھ کے کہتے ہیں باہر نہیں گئے تھے اس سے پہلے دور دورا سے کالی گھٹا آنا شروع ہو گئی پوری گھٹا اچھائی کہتے ہیں وہ محفی ابھی برخواست نہیں ہو جاتی اس سے پہلے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ حضر نے فرمایا یہ ہمارا نظام اطول وہ کہتا کہ میں نے دنیا کے اندر کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا مگر میں نے آپ سے بڑھ کر کو کسی کو ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ خدا پر ایسا ایمان کہ خدا چاہے تو ابھی ہو جائے تو فرمایا میں خدا پر ایمان ہونا ہی ایسا چاہیے کہ خدا یہ جو سب کچھ ان اللہ علا کو لشن قدیر پر قادر ہے اور وہی کرنے والا ہے یہی بات اللہ حضر کے اس طریقے سے اسی طریقے سے آلہ حضرت کے مسائل جو بیان کرتے تھے اللہ نے آپ کو کمال کا فقی بھی بنایا تھا آپ نے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ جمعہ کے اندر جو ازان دی جاتی ہے ازان دی جاتی ہے یا تو ایمان کے سامنے دی جاتی ہے کچھ مساجد میں باہر دی جاتی ہے تو آپ کے سامنے جب مسئلہ آئے آنکہ یہ مسئلہ ایسا دونوں طرح جائز ہے مرح اعلیٰ حضرت کے سامنے جب بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ ازان جو دی جائے وہ دور جا کر دی جائے مسجد سے باہر جا کر دی جائے ایسی جگہ پر دی جائے یا دور ہو کہا کیونکہ ایمان تو ویسے مسجد میں اس کو ازان کی ضرورت نہیں ہے دور جا کے ازان دی جائے تھے کہ لوگ بھی سن سکیں کہ ازان ہو رہی خطبے کی ازان خطبے کی ازان یہ ہو کہہ کے ازان دی اب وہ جب لوگوں کو پتا چلا تو وہاں کے علماء کیونکہ آپ کے خلاف خالی یہ نہیں تھے کہ وہاں کے انگریز کیونکہ انگریزوں نے تو آپ کو خلاف کیا کیا تھا آپ کے مدرسے کو فیل کرنے کے لیے سکول بنائے تھے مگر علماء بھی تھے حاسدین بھی ہوتے ہیں ان کے حاسد بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک بندہ کھڑا ہو کر ساندانوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے ایک ہی بندہ کھڑا ہو کر علماء کو بھی چیلنج کر رہا ہے اور مشاہر بھی بیان کر رہا ہے اور دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور سہارے مدانوں میں چھایا ہوا ظاہر سی بات انسان ہو جاتا ہے بہرحال کہتے ہیں جب آپ نے مسئلہ بتایا تو علماء نے آپ کے خلاف اس وقت کی کوٹ کے اندر کیس دائد کر دیا مقدمہ دائد کر دیا کہ انہوں نے ایک ایسا مسئلہ بتایا جسے انتشار پھیل گیا تو کہتے ہیں وہاں سے آپ کو نوٹس جاری ہوا کوٹ میں بلایا گیا آلہ حضرت نے زندگی پر کبھی انگریز کی کوٹ میں نہیں گئی تھے اب عدالت تو کہتے ہیں نہیں تھے آپ فرماتے ہیں عدالت وہ ہوتی ہے جہاں انصاف ہوتا ہے یہ کوٹیں یا کچیریاں ہوتی ہیں فرمایا کہ آلہ حضرت نے آپ نے فرمایا کہ امام محمد رضا خان نے فرمایا کہ میں انگریز کی کوٹ میں نہیں جاتا برحال آپ کو پتہ چلا کہ وہاں جو جج کے باز جو بندہ کھڑا ہوتا ہے جو بلاتا باہر سے جی ہاں کیا کہتے ہیں اس کو جو کیس کے لیے بلایا جاتا ہے اس کو اندر وہ آلہ حضرت کے چاہنے والا کو آواز لگاتا ہے وہ کوئی آپ کے محبت کرنے والا تھا آپ نے اس کو مسئلہ سارا کانوے سمجھا دی ساری بات سمجھا دی لکھ کر بھی دے دی آپ نے فرمایا یہ جا کہ جج کو دے دینا برحال جج نے جب آرڈر جاری کیا کہ بلا تو وہ علماء کو پتہ چل گیا کہ امام عمر رضا خان بریل کی رحمت اللہ لے تو آئیں گے نہیں ہمیں تو اور موقع مل جائے گا دیکھو یہ تو بھاگ گئے میدان چھوڑ کے چلے گئے اور اب لہذا فتوہ جو ہے مسئلہ جو ہے ہمارے حق میں آ جائے گا وہ جج جو تھا وہ مسلمان تھا برحال جب مسئلہ سامنے آیا تو اس نے جج نے کہا کہ جاؤ آواز لگاؤ جب آواز آواز لگانے کی باری آئی تو اس نے کیا کیا آواز لگانے کانوں میں اوگلیاں ڈالی زور سے آلہ حضرت کو آواز لگائی اس نے کہا کہ بے وکوف توجہ میں نے کہا کہ ان کو بلاو اور آپ میرے ہی سامنے کھڑے ہو کر جو ہے آواز لگا رہے ہو کہ یہی بات تو آلہ حضرت نے فرمائی ہے وہ نے کیا فرمایا وہ یہی تو کہتا ہے کہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر کانوں میں اوگلیاں دیکھ رہا اعزان دینے کیا فائدہ اعزان خطبہ کی اعزان دینی تو باہر دو تا کہ لوگ سنیں مجھے سنانے کیا فائدہ فرما یہی تو اللہ حضرت نے کہا ہے آپ نے فرمایا آپ نے جب پڑھا آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو اللہ حضرت کو آنے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے جو بھی کہا ہے صحیح کہا ہے اور جتنے بھی علماء تھے کیونکہ حق کو قبول کرنا دریاد دل ہونا چاہیے سب علماء نے رجوع بھی کیا اور رجوع کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا وہ مسئلہ صحیح بتایا تو اللہ رب العزت نے آلہ حضرت عظیم المرتبت کو ایک عظیم شان مقام مرتبہ تا فرمایا تھا اور انہوں نے پوری کائنات کو غالی پاکستان نہیں پاکو ہند کے علاوہ پوری دنیا کے علماء آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے اور آج تک آپ کی جو کتابیں تھی بہت زیادہ منظر عام پر آ چکی ہے مگر ابھی تک بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو منظر عام پر نہیں آئی اور آپ نے ہر علم انسائنس دان کا علم ہو میڈیکل کا علم ہو چاہے وہ فقہ کا علم ہو قرآن کا علم ہو حدیث کا علم ہو الحمدللہ آلہ حضرت عظیم اور تو جس طرح بھی کہیں اللہ رب العزت نے آپ کی عزت شان و شوقت کو اتنا بڑھایا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت پر ان کا پختہ یقین تھا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے کرنے والا ہر چیز کا اور اپنے نبی علیہ السلام سے محبت اس دردے کی تھی کہ حضور سے نصبت کے علاوہ کچھ اسی بات کیا ہی نہیں کرتے داگدہلوی نے فرمایا تھا نا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دی ہے